بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ فیصلیل سے ہمیں آپ کے لئے بڑی خبر لے کر آئے ہیں یہاں پر بی بلوک میں سات ہزار سے لے کر سات ہزار چار سو سیریز تک کے چالیس اسی اور پینتیس ہتھر کے پلوٹس جو ایک بہت لمبے عرصے سے نون پوزیشن تھے پران پر کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی وجہ کا سوسائیٹی نے ایکوائر کر لیے اور ان پر ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر میشینری پہنچ گئی ہے اور کافی تیزی کے ساتھ انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی بہت زیادہ لینڈ اس کو اس کے کٹنگ کر کے اس کو لیول کرنے کا کام شروع کر دیے یہ بہت امپورٹنٹ جو دو سو پچیس فٹ روڈ کا مین بولی وارڈ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا نورت سرویس روڈ ہے جس میں چالیس اسی اور پینتی ستر کے پلوٹس ہیں اور اس پر ڈبل روڈ کی اوپر بھی چالیس اسی کے پلوٹس تھے جو چوہتر سو سیریز میں ہیں یہ ہم آپ کو نقشے میں دکھاتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ دو سو پچیس فٹ روڈ کے جو مین بولی وارڈ ہے اس کے ساتھ اوپر جو نورت سرویس روڈ ہے آپ ایرو کے نشان کو دیکھیں اس کو میں نے مارک کیا ہوا ہے اس کو انہیں بلکل مکمل کر کے اس پر ڈبلیپمنٹ کا کام شروع کر دیئے یہ بہت طویل عرصہ گزر گیا ہے یہ پلوٹس سارے نون پوزیشن تھے اور یہاں پر پلوٹس رکھنے والے جتنی بھی ممبرز تھے ان سب کے لئے یہ بہت مشکل وقت تھا اور انہوں نے بہت ٹائم سے ان چیزوں کو ہولڈ کیا ہوا تھا ان کے ریٹس بھی کافی نیچے جا رہے تھے یہ جو سب نے ویڈیو فوٹیج اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل روڈ بس یہاں تک ہی اس کو بنایا گیا اس کو کارپٹ کیا گیا اس کے بعد اس ڈبل روڈ کے جگہ سوسائٹی کے پاس موجود نہیں تھی آج اس پر کافی بڑی داداد میں مشین ریز پر ڈیپلائی کی گئی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ چالیس اسی اور پینتی ستر کے پلوٹس یہ تھوڑے بڑے سائز کے پلوٹس ہوتے ہیں کیونکہ کافی ہیوی اماؤنٹ ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی انویسٹمنٹ جو یہاں پہ نون پوزیشن ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار تھی ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے اور وہ آج سکون کا سانس لے سکتے ہیں کہ ان کے پلوٹس کلیر کر دیئے گئے ہیں جگہ سوسائٹی نے ایکوائر کر لی ہے اور اب انشاءاللہ ان کے پلوٹس کے جو ریٹس ہیں ان میں کافی حد تک اضافہ ہوگا اور یہاں پر خریدار اور پرچیزرز ان کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھے گی انویسٹر پرچیزر یا انڈ یوزر جو گھر بنانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے پلوٹ کا جا کر اس کا موقع چیک کر کے کہ جگہ موقع پر موجود ہے یا نہیں اور جگہ سالیڈ ہے یہ ساری چیزیں چیک کر کے پلوٹ کریتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے سٹریٹ نمبر ون فورٹی نائن اور سٹریٹ نمبر ون ففٹی یہ دونوں کلیر تھی ہیں اب اس اگلی جو دو سٹریٹس ہیں جن پر پہنتی ستر یعنی دس مرلہ کے پلوٹس آتی ہیں وہ بھی ان چلہ کلیر ہوں گی اور یہ جو چار گلیاں ہیں ڈبل روڈ کی اوپر چاریس ستر اور پہنتی ستر کے پلوٹس ہیں یہ بھی کلیر ہوں گی اور یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ ڈائریکٹ سرکاری روڈ تھٹا خلی روڈ جو گزر رہا ہے اس کے ساتھ جا کر ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گی اور فیصل ہلز کے اے بی اور سی بلوک جو آپ اس میں انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں جس ڈبل روڈ کے ذریعے ان میں ایک روڈ یہ بھی شامل ہے جب یہ روڈ سارا کلیر ہو کے ٹھٹا خلی روڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو فیصل ہلز اے بلوک بی بلوک سی بلوک تینوں بلوک میں یہ والا ڈبل روڈ مکمل کلیر پوزیشن میں آ جائے گا اور اس میں آپ بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل اے بلوک سے لے کر سی بلوک تک اس پر سفر کر سکیں تو یہاں پر جو انویسٹرز ہیں جن کے ان سیریز میں پلوٹس موجود تھے ان کے لیے ایک حوصلہ افضاء خبر اور ایک خوشی کی خبر ہے اور اس سب کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو فیصل ہلز کی تمام اپٹیٹس اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اب تک یہ ساری اپڈیٹس وقت پر پہنچیں بہت شکریہ